اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل نوشین سکی چین آج ہم ہم نا رہے ہیں بہت زبردست چکن دکھا سٹیم مسالہ چکن دکھا جو کہ بہت کم سپائسز کے ساتھ اور بہت جلدی بن کر تیار ہوتا کسی بھی دعوات یا کسی بھی مینیوں میں شامل کر سکتے ہیں چار لیک پیسز لے لیں اور ان کو اسی طرح دیپ کٹس لگانے جیسے میں لگا رہی ہوں اب میرینیشن ریڈی کر لیتے ہیں کب دہی لے لیں اس میں چائے کا چمچ نمک ڈال دیں لال مرچ ایک چائے کا چمچ کٹیوی لال مرچ آتا چائے کا چمچ دھنیا پاورڈر ایک چائے کا چمچ زیرہ پاورڈر ایک چائے کا چمچ حلدی آتا چائے کا چمچ گرہ مسال آتا چائے کا چمچ لسن ادرک کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ سرک خوٹ کرر ایک چھٹکی ہری مرچوں کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ لیمو کا رس ایک کھانے کا چمچ سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں چکل لیکٹیس پر اچھی طرح لگا دیں کٹس میں اچھی طرح لگائیں اور دو گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھتے ہیں اب ایک کھڑھائی میں دو کھانے کا چمچ سوڑی ڈال دیں اور اس میں چکن کے پیسٹ رکھتے ہیں دس منٹ کے لیے کور کر دیں فلیم لو ہونا چاہیے دس منٹ کے بعد سب چکن پیسٹ کو ایک بار پلٹ دیں دس منٹ کے لیے پھر ڈھک کر رکھ دیں اور اس کے بعد ایک بار پلٹ دیں چار سے پانچ ہری مرچے ڈال دیں دو سے تین ہر لیمو کٹ کر ڈال دیں دس منٹ کے لیے پھر سے ڈھک کر رکھ دیں دس منٹ کے بعد لیفٹ اور میرینیشن بھی اس میں ڈال دیں اور پھر پانچ سے چھے منٹ کے لیے ڈھک کر رکھ دیں فلیم لو ہی ہونا چاہیے دس منٹ کے بعد کھولیں میرینیشن کا سارا پانی خوشک ہو جائے اور آئل نظر آنے لگے تو آپ کا چکن تکہ بلکل تیار ہے دیکھیں کتنے کم انگریڈنٹ کے ساتھ اور بلکل سمپل ریسپی کے ساتھ ہمارا سٹیم مسالہ چکن تکہ بلکل ریڈی ہے آپ کسی بھی دعوت میں کسی بھی اید مینیو میں اس کو شامل کر سکتے ہیں اگر میری ریسپیز آپ کو پسند آرہی ہیں تو میری ویڈیوز کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں کسی نئی ریسپی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ